مرشک نیوز مرشک نیوز مرشک نیوز پاکستان نے پڑوسی ملک میں کرونا وائرس کے بڑتے خطرے کے پیش نظر ایران کے ساتھ رات بارہ بجے سے براہ راست پروازیں موطل کرنے کا اعلان کر دیا سینج کی قائمہ کمیجی نے ملک میں نوول کرونا وائرس کی تشخیص پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر وفاقی وزیر سہب کے تقرر کا مطالبہ کر دیا پاکستان میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد سعودی عرب نے پاکستانیوں کو جاری عمرہ ویزا منسوخ کر دیے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے ایک ہسپتال بے کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے ایک ہسپتال کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق کے بعد ملک گھر میں خوف کی فضاء اور ایران سے پی آئی اے کا براہ راست فضائی آپریشن محتل کر دیا گیا ہے ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کرونا وائرس کی روک تھام اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے پوری طرح مستعد ہے تفتان اور ایران افغانستان سے ملنے والے سرحدی علاقوں کے انٹری پوائنٹس پر بلوچستان داخل ہونے والے افراد کی سکریننگ کے علاوہ تشخیص کے لیے آئیسولیشن بارڈ قائم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیا جا رہے ہیں اور حکومت تمام وسائل فراہم کر رہی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیراعلا کے مامن خصوصی برائے سہت ڈاکٹر زفر مرزا سے باتشیف کرتے ہوئے کیا جنہوں نے وزیراعلا سیکٹری ایچ میں ان سے ملاقاف کی صوبائی وزراء عراقین اسمبلی شیف سیکریٹری بلوچستان وفاقی سیکریٹری صحت اور متعلقہ محکموں کے سیکریٹری بھی اس مواقع پر موجود تھے ملاقاف میں ایران میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے تناظر میں بلوچستان کے راستے ایران سے آنے والے زہرین کے بارے میں باتشیف کی گئی ڈاکٹر زفر مرزا کا پاک ایران کے مشترکہ بودر تفتان کا فوری دورہ وفاقی سیکریٹری ہیلڈ ڈاکٹر اللہ بکش ملک بھی ہم رہا تھے تفتان بودر پر حفاظتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا وفاق اور صوبائی حکومت مل کر کرونا وائرس سے نبتنے کے لیے محصر اقتماعات کر رہے ہیں وفاق اور صوبے مل کر کرونا وائرس سے نبتنے کے لیے پرعظم ہے تمام ہوائی عجوں پر اور زمینی راستوں پر سخت سکریننگ ہو رہی ہے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ہیلپ لائن گیارہ چھاسٹ قائم کر دی گئی ہے کرونا وائرس کی روگتام کے لیے بھرپور اقتماعات کریں گے عوام احتیاط اور زمداری کو اپنا شعار بنائیں وزارت سہت کی جاری کردہ احتیاطی تدبیر پر عمل کریں کرونا وائرس سے نبتنے کے لیے اسپتالوں میں لہتا روم مختص کر دیے گئے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ 97% مریض صحت مرد ہو جاتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر اقتماعات کو یقینی بنا رہے ہیں پاکستان میں جان لیوہ کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اور خوف کے فضاء کرونا وائرس اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے ماسک استعمال اور مانوے اضافہ ہو گیا ہے ہمیشہ کی طرح ملک میں نازک صورتحال سے فائدہ اوچاتے ہوئے زخیران دوزوں نے عوام کا استحصال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ماسک مہنگے کر دیے ہیں اطلاعات کے مطابق ماسک کے دو سو روپے والے جبے کی قیمت سترہ سو روپے کر دی گئی ہے مارکٹ میں ماسک قیمت میں اضافہ اور ادم دستیابی جیسے مسائل کا حل بھی سامنے آیا ہے اس حوالے سے آپ کی پریشانی کم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گھر بیچے ماسک کیسے بنایا جا سکتا ہے آئیے دیکھئے اس ویڈیو میں آئیے دیکھئے اس ویڈیو میں کرونا وائرس ایک خطرناک وائرس ہے جو فلو اور نظام تنفس کی مختلف بیواریوں کا باعث بنتا ہے وائرس کی یہ قسم جانوروں میں عام پائی جاتی ہے لیکن انسانوں کو صرف اس وائرس کی کچھ مخصوص اقسام ہی متاثر کر سکتی ہیں یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سردرد، نزلہ، خاصی اور تھکن جیسے علامات سامنے آ سکتی ہیں ایسی کسی بھی علامت کی صورتحال میں جاکٹر سے فوری رابطہ کریں اور مشورہ ضرور کریں اس سے کیسے بچا جائے چین کے شہر وہان سے پھیلنے والے نئے کرونا وائرس جسے کوویڈ انس کا نام دیا گیا ہے سے اب تک چین سمیت تیتالیس ممالک میں اکاسی ہزار سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جن میں پاکستان میں دو کیسز بھی شامل ہیں اب تک ستائیس ہزار ستر اموات اس وائرس کے نتیجے میں سامنے آئی ہے جن میں سے زیادہ تر چین میں ہوئی ہے جبکہ جنوبی کوریا، ایران، اٹلی، فرانس، فلپائن، جپان، تائیوان اور ڈائمنڈ پرنسس جہاز میں بھی ہلاکتیں ریکارڈ می ہیں یہ وائرس گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں چین کے شہر بہان میں پہلی بار سامنے آیا تھا اور پھر دیگر ممالک میں پھیلنے لگا اب چین میں اس کے نئے کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے مگر دیگر ممالک میں اس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایک تحقیق کے نتائج سے اس کے پیچھے چھپی وجہ سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے جس میں اس طرح نئے کرونا وائرس سے منسلک علامات اور ان کے رجانات کی شناخت کی گئی ہے بہانی انیورسٹی کے ہسپتال کی تحقیق میں ایک سو چالیس کے قریب ہسپتالوں میں داخل مریضوں میں اس وائرس کی علامات اور دیگر اناثر کا جائزہ لیا گیا ہے دیگر عام علامات میں تھکاوٹ اور خوشک خانسی شامل ہے جو تحقیق میں شامل پچاس فیصد زیادہ مریضوں میں دیکھنے میں آئیں دیگر علامات میں عام نزلہ زکام سردرد گلے میں تکلیف شامل ہے جو کیسز کی بہت کم تعداد میں سامنے آئی اس سے وائرس کے پھیلاو کے ایک اور ممکنہ ذریعہ کا بھی اندیا ملتا ہے کیونکہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ حازمے کے خرابی کے علامات والے ایک مریض کو سرڈجیکل ڈپارچمنٹ بھیجا گیا تھا کیونکہ ان علامات کو روائی تھی کرونا وائرس کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا پاکستان نے پڑوسی ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر ایران کے ساتھ رات بارہ بجے سے براہ راست پروازیں محتل کرنے کا اعلان کر دیا ہے دو دو ممالک کے درمیان بزریا سڑک اور ریل نکلو حرکت پہلے ہی ربہ ہفتے کے اوائل میں محتل کر دی گئی تھی اس حوالے سے ایویشن ڈیوین کے جوائن سیکریٹری عبدالستار کھوکر کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ سبتائیس اور اٹھائیس پروری کے درمیانی شب یعنی رات بارہ بجے سے ایران سے براہ راست پروازوں پر تاہب میں ثانی پاورتی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے دو کیسز کے رپورٹ ہونے کے بعد مسکورہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ دونوں متاثرہ اشخاص نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا تھا یہ نہیں بلکہ پاکستان سے عمرہ اور سیاحت کے لیے سعودی عرب جانے کے خواہش مند افراد بھی عرضی طور پر وہاں کا سفر نہیں کر سکیں گے سینج کی قائمہ کمیٹی نے ملک میں نوول کرونا وائرس کے تصدیق پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر وفاقی وزیر سہد کی تقرر کا مطالبہ کر دیا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام سینجر رحمان ملک کے زیرے صدارت ہوا اجلاس میں سینجر جعوید اپاسی سینجر تاہر بزنجو سینجر ڈاکٹر وسیم چہزاد اور وزیر پالیمانی امور آزم خان زباتی کے علاوہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ کے سربراہ میجر جنرل آمیر اکرم سیکریٹری داخلہ سیکریٹری ہیلتھ اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں پاکستان میں کرونا وائرس کے دو کیسز کی تصدیق ہونے پر سخت تشریش کا اظہار کیا گیا ہے اور چیئرمین کمیٹی رحمان ملک نے حکومت کو کرونا وائرس کی پوری روک تھام کے لیے ہنگامی اقدمات کرنے کی ہدایت کی ہے اسلام آباد پاکستان میں کرونا وائرس کی تشفیز کے بعد سعودی عرب نے پاکستانیوں کو جاری عمرہ ویزا منصوب کر دیا پاکستان میں کرونا وائرس کے دو کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے ایک مریض کراچی اور دوسرا اسلام آباد میں ہے اور یہ دونوں افراد ایران سے واپس آئے تھے ادھر سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھلاو کے خدشے کے پیش نظر عمرہ زائرین کے داخل پر آرزی پابندی لگا دی ہے ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے پاکستانیوں کو جاری عمرہ ویزے منصوب کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں کرونا وائرس سے جدہ اور مدینہ جانے والی پروازے منصوب ہو گئی ہیں یہ پابندی آج سے نافذ ہو گئی ہے اور اسلام آباد ایرپورٹ پر غیر ملکی فضائی کمپنی نے نوے عمرہ زائرین کو پروازوں سے اتار دیا آف لوٹ کر دیا ہے یہ عمرہ زائرین غیر ملکی پرواز ای وائے دو سو بتس سے سعودی عرب جا رہے تھے ذرائع کے مطابق ویزٹ ویزا والے مسافر بھی سعودی عرب نہیں جا سکیں گے اور صرف بزنس ویزا یا اکامہ رکھنے والے ہی جا سکیں گے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے ایک ہسپتال کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کل شام منرجی ہسپتال میں کرونا وائرس کا ایک کیس سامنے آیا متاثرہ شخص کیا اہل خانہ کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایران سے آنے والے پندرہ سو افراد کا جیچہ جمع کر لیا گیا ہے جبکہ ایران سے آنے والے لوگوں کو کہیں گے کہ اپنے گھروں میں رہیں وزیر علیہ السین نے کہا ہے کہ سندھ میں دو دن کے لیے سکول بند کر دیے گئے ہیں جبکہ کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے ماسک کی کمی پوری کرنے کے لیے ویر ہاؤس سے سے رابطہ کریں گے اور ماسک کی اصل قیمت پر فروغت کو یقینی بنائیں گے جبکہ مہنگا ماسک بیشنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ایک حصفتال کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے وقت اس کر رہے ہیں کرونا وائرس سے مطالق اسپتال میں آلات جاکٹرز سپیشل ہوں گے کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق کے بعد ملک بھر میں خوف کی فضا ہے اور ایران سے پی آئی اے کا براہ راست فضائی آپریشن بھی محتل کر دیا گیا ہے گزشتہ روز مامنے خصوصی برائیز سے جاکٹر زفر مرزا کی جانت سے کراچی علیہ السلام بعد میں کرونا وائرس کے کیسیز کی تصدیق کے بعد ملک بھر میں خوف کی فضا برقرار ہے کراچی میں کرونا کے ایک کیس کی تصدیق کے بعد سندھ حکومت نے ستائیس اور اٹھائیس پردوری کو سرکاری اور نجی تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے کرونا وائرس کے خدشے کے پیشن نظر جہاں ایک جانب بلوجستان سے متصل احران کی سرحد مسلسل پانچویں روز بھی بند ہے وہیں بلوجستان حکومت نے سلوے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور دینی مدارس پندرہ مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اس دوران میٹرک امتحانات بھی نہیں ہوں گے پنجاب میں بھی ایک مشکوک کیس پنجاب کے شہر سحاوہ کے علاقے ٹبی سیدہ کی رہائشی آبدہ نصرین سحاوہ کو میک میں سہد کی ٹیموں نے اسپطال کے پرائیوٹ کمرے میں منتقل کر دیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویب سائٹ مشک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نیوز